اسلام علیکم ویورز آج کی یہ ویڈیو فاطمہ پیسن خانم کی ہسٹری پر مبنی ہے فاطمہ پیسن تیرہ فروری اٹھارہ سو چھتر کو استمبول کے ایک زیلے میں شہزادی فاطمہ قادری کے طور پر پیدا ہوئیں وہ بخازیان کے شاہی خاندان اخبہ کی رکن تھی وہ ایک بہت اچھی پیانو ڈاک اور پینٹر تھی کیونکہ انہوں نے ترکی کی پہلی خاتون مصوروں میں سے ایک سے سبک لیا تھا وہ فرانسیسی اور اٹالوی بھی بولتی تھی اور گھر سواری سے لطف اندوز ہوتی تھی خاص طور پر عربی گھروں سے وہ بہت وسیع علم رکھتی تھی اور انہیں کتابیں پڑھنے کا بھی شوق تھا فاطمہ پیسن کے والد سمیب سلطان عبدالعزیز کے بڑے بیٹے شہزادی یوسف عز الدین اور بعد میں سلطان عبدالحمید کے بڑے بیٹے شہزادی محمد سلیم کی خدمت میں تھے اٹھارہ سو چھانوے میں سلطان عبدالحمید نے ان سے ملاقات کی جب وہ اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ شہزادی سلیم کی والدہ کی دعوت پر یلدیز محل آئے ہوئے تھے سلطان عبدالحمید نے اپنے بیٹے شہزادی سلیم سے ان کے بارے میں دریافت کیا سلطان عبدالحمید نے ان کے والد سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا اور انہوں نے بھی اس تجویز پر رضا مندی ظاہر کی اس وقت سلطان عبدالحمید کی عمر 54 سار اور فاطمہ پسند 20 سال کی تھی 20 چولائی 1896 کو فاطمہ پسند کی شادی سلطان عبدالحمید سے یلدیز محل میں ہوئی فاطمہ پسند خانم عثمانی سلطان سلطان عبدالحمید کی بارویں بیوی تھی انہیں فاطمہ پسند کا نام دیا گیا اور چوہتھی قادن کا درجہ ملا 10 جون 1897 کو ان کے ہاں بیٹی ختیجے سلطان پیدا ہوئیں جو صرف آٹھ ماہ زندہ رہیں 1898 میں ختیجے کی ابتدائی موت نے سلطان عبدالحمید کو استمبول میں خصوصی طور پر بچوں اور حاملہ خواتین کے علاج کے لیے ایک جدید حسبتال کی تعمیر کا حکم دیا حسبتال کی تعمیر 12 مئی 1898 کو شروع ہوئی اور 5 جون 1899 کو مکمل ہوئی اسے حمیدی اتصال ہستانی علیسی کہا جاتا تھا اور یہ حسبتال مکمل طور پر سلطان عبدالحمید نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا فاطمہ پسند خانم اس حسبتال کی انتظامیہ کی انچارج بھی رہیں عائشہ سلطان اپنی یاداشتوں میں لکھتی ہیں کہ جب بھی دلبرستان خانم محل کا دورہ کرتی ہیں تو بطور مہمان فاطمہ پسند کے گھر تھہر دیں فاطمہ پسند سلطان عبدالحمید کی سب سے پیاری ساتھیوں میں سے ایک تھی 1909 میں سلطان عبدالحمید کی مزولی کے بعد وہ ان کے ساتھ تھے سالونے کی گئیں تاہم 1910 میں ایک سال بعد وہ سلطان عبدالحمید کے ساتھ ہی استمبول واپس آ گئیں سلطان عبدالحمید کو جب بیلر بھی پیلس میں رکھا گیا تو فاطمہ پسند نے بھی ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کی جسے مسترد کر دیا گیا چنانچہ فاطمہ واپس اپنے والد کے پاس چلی گئیں گئیں 1918 میں سلطان عبدالحمید وفات پا گئے مارچ 1924 میں شاہی خاندان کی جلاوطنی کے وقت فاطمہ پسند استمبول ہی رہیں انہوں نے اپنے والد کی گھر میں ایک معمولی زندگی گزاری جہاں ان کا انتقال پانچ نومبر 1924 کو باون سال کی عمر میں ہوا اور انہیں اپنی ماں کے پاس ہی دفن کیا گیا فاطمہ پسند خانم کی ہسٹری کے مطلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں